نماز مقرر وقت پہ ادا کرنے کا حکم ہے قرآن میں مگر حدیث کے مطابق نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں جی قرآن کے مطابق اگر حکم ہے تو قرآن میں ذرا آپ بتائیں کہ قرآن میں نمازوں کے اوقات کتنے آئے ہیں یہ کہانی جو ہے نا وہ حنفی کراتے رہے ہیں قرآن کے مطابق اگر چلنا ہے تو قرآن میں تو نماز کے اوقات بھی تین ہی آئے ہیں فجر کا وقت زور اصد دن کی نمازیں اور رات یہ جو تفریق ہے نا پانچ نمازوں کی یہ بھی حدیث میں ہی آئی ہے اگر قرآن پہ رہنا ہے نا کہ جی انس سلاة کانت عیل المؤمنین کتاب موقوتا بے شک نماز مؤمنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نمازیں تو پانچ ہیں آپ جمع کیسے کر رہے ہیں تو پھر قرآن میں ہی رو نا قرآن میں ہی نماز کے سورہ بنی اسرائیل میں تین اوقات آئے ہوئے ہیں فجر زور اصد اور مغرب و رشاہ ہاں نہیں وہ حدیث میں آئے نا دار دلے حدیث میں آئے حدیث بھی چاہے پھر سرکار حدیث تھے پھر مسلم میں دس حدیثیں ہیں کہ نبی الاسلام نے نمازیں جمع کی